اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اسی طرح کی فکر انہیں نہیں رہتی سب کچھ ایک جیسا ہی گزر رہا ہے عوام بھی آخری وقت میں روپیوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور سیاسی نیتاؤں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ الیکشن کی پہلی رات جسے بیلگام میں قتل رات کہتے ہیں اس رات کو خیرات بڑھتی رہتی ہے یعنی عوام کے ذہنیت سوچ و فکر اور ان کی ذہنیت کو ان کے خواہشوں کو پورا کرتے سیاسی لیڈر ایک طرح سیاسی لیڈر کا تانمیل کرتے دیکھا جاتے ہیں یقین ان سیاسی لیڈر بھی اب مجبور ہوتے دکھائی دے رہا ہے جس طرح کا بیچ ہویا ہوا ہے اسی طرح کی فصل اب کاٹتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کئی جگہوں پر روپے پکڑ جاتے ہیں کئی جگہوں پر عوام کو بانٹنے کے لیے شراب پکڑی جاتی ہے کئی جگہوں پر توفے تہائف کے گاڑیاں پکڑی جاتی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے مقدمے بھی دائر ہوتے ہیں لیکن نہ تو عوام کو کچھ فرق پڑتا ہے نہ اور نہ ہی اس سیاسی لیڈر کو فرق پڑتی ہوئے دیکھا جاتے ہیں بیل گامزلہ میں تقریباً اس طرح کی تصویر دیکھی گئی نوجوانوں کے گروہ در گروہ گھومتے اور لیڈروں کے دروازوں پر روپےوں کی ڈیمانڈ کرتے اپنے محلے اپنے غلی میں کتنے خواتین کتنے مرد نئے ووٹرز کتنے ہیں اس کے فیرست اور تمام تفصیلات کے ساتھ الگ الگ پارٹیوں کے دروازوں پر گشت لگاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہتا ہے ووٹ بیشکیمتی ہے لیکن بیشکیمتی نہیں ہے قیمت ہے کچھ جگہوں پر ایک ووٹ کے لیے ایک ہزار سے پانچ ہزار تک کا بھاؤ مل رہا تھا مطلب ایک طرح کا جشن کا ماحول پارٹیاں ہوتلوں میں کمرے بک یہی سب منظر دیکھا گیا اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے برسوں سے اس طرح کے رسم اس چناؤ کے درمیان دیکھی جاتی ہے اور ادا بھی کی جاری ہے نہ تو کسی سیاسی لیڈر کو اس طرح کا کام کرتے شرماتا اور نہ ہی کسی اوٹر کو اس طرح اوٹ کو بیشتے ندامت ہوتی ہے بلکل کسی مقدر جگہ سے پرشاد لے رہا ہو ایسا چہرہ کھل جاتا ہے جب اس کی جھیب میں کچھ روپیے گر جاتے ہیں اب تو خواتین بھی اس میں پیش پیش نظر آ رہی ہیں اور خواتین یا مہلائیں بھی کیوں کر پیچھے رہے جبکہ ہر میدان میں مردوں سے کندے سے کندہ ملا کر چلنے کی بات تو انہی لیڈروں کی جانب سے گئی جاتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور وکاس میں ایسا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ سب کچھ اس چناؤں میں ایک بار پھر شدت سے دیکھنے کو ملا خیر اب عوام کی ذہنیت کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے جب عوام کا بڑا طفقہ اس کے عادی ہو چکا ہو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنا اوٹ نہیں بیچنا کہتے ہیں وہی لوگ اپنے اوٹ کی قیمت زیادہ لگاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام سماج میں رسوق والے رہتے ہیں سماجی خدمتگار ہوتے ہیں یا تو سماج میں اپنا ایک الگ مقام رکھنے والے رہتے ہیں کسی ایک پارٹی کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا لیکن اس سیاسی کھیل میں سب ہی ملوگ بھی اس ہے اور اس سیاسی کھیڑا بھی عجیب ہوتا ہے کئیوں کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے کہتے ہیں اگر کسی سے بادلہ لینا ہو تو اسے پمپ کر کے الیکشن کے لیے کھڑا کر دو کارپوریشن چوناؤں سے لے کر ایمیلے ایمپی تک اسی طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگ تو خود کو امیدوار ثابت کرنے کے لیے یہاں وہاں کئی پر پلوڈ جگہ کو بیج کر پہلے درخرید فالوورز بنا لیتے ہیں ویسے بیلگام ہو یا کوئی اور جگہ آپ کو کھالی لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی لہٰذا آج کل تو دو سو سے پانچ سو روپے کی دہاڑی پر جلوس میں نارے لگانے کے لیے بھارتی جنتر دستیاب آسانی سے ہو جاتی ہے اب تو جلوس کے لیے موٹر سائیکل میں دو لیٹر پیٹرول کی بھی یوجنا شامل ہو چکی ہے اب ان تمام معاملات پر غور کرنے کے بعد ہم امید لگاتے ہیں کہ دیش میں رامرا جا جائے تو اس سے بڑا مزار مہنگائی بے روزگاری اپنے شدت پر ہے بے روزگاری نے تو آج کل کے تمام ریکارڈ توڑ دیا ہے ظاہر ہے بے روزگار کو آج کل روزگار اسی الیکشن کے وقت ہی مل جاتا ہے اب کسی طرح بے روزگار کو روز کا بھتہ یا دیہاڑی پر رکھا جاتا ہے پھر ان سے غلط سلط کام بھی کروائے جاتے ہیں معاشرے میں گناہ جرم پھر اپنے آپ ہی بڑھنے لگتا ہے آخر ملک کی لوگتانتریک ویبستہ کس دشاہ میں چل پڑی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر کوئی بڑا سیاست دان گنڈا ذہنیت والے کو کھڑا کر اسے روپیہ قوت پر آہم کرتا ہے کسی کے اشارے پر اور روپیوں کی کھنک پر ایسا قائد منتخب کیا جاتا ہے جو عوام کے لیے وہ والے جان بن جاتا ہے کوئی زمین مافیا بن جاتا ہے تو کوئی دھرم کے آڑ میں شہر کے ماغول کو عالودہ کرتا رہتا ہے بیچاری بھولی جانتا ہے الیکشن کے وقت کچھ روپیہ لے کر پانچ سال کا سودہ کر دیتی ہے اور کوئی آواز اٹھائے بھی تو کیسے انتظامیاں بھی حکمتوں کے اختیار تلے دب جاتی ہیں اب پورے بلغام ظلہ کا جائزہ لے کر دیکھئے کیا کیا تبدیلیاں اور کس طرح کی سیاست چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ حکومت بدل جائے کچھ حد تک راحت بھی مل جائے لیکن کیا ہم نے کبھی اس بارے میں کبھی لمح فکر کیا ہے کہ ووٹنگ کے لیے روپیہ مانگنے کی جو عادت اختیار کیوئے کہاں تک دورست ہے اگر امیدوار اچھا ہے تو بھی روپیہ دینے پڑتے ہیں اس کا مطلب ہمارے لیے وقتی مفاد ہی سب کچھ ہے اور یہی اہمیت رکھتا ہے بھلے ہی ہمارے نسلک کے ہونا دعاوں پر لگ جائے خیر بیلگام جلہ میں کہاں کہاں کتنی ووٹنگ بھی اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں اس بار کرناٹک میں بھاجپا کا جانا تائم آنا جا رہا ہے اب عوام نے حکومت تبدیلی کے اشارے صاف طور پر دیے بھاجپا کو اختدار سے باہر کرنے کا فیصلہ کرناٹک کی عوام نے لیا ہے مقتلیف ایگزٹ پول نے کانگریس کی مکمل جیت کا اشارہ دیتے وہ 120 سیٹوں پر کامیابی درج کرنے کی بات گئی ہے جبکہ 113 کی ضرورت ہوتی ہے انڈیا ٹوڈے ایکسز مائک ایکزٹ پول کے مطابق کرناٹک میں 122 سے 140 سیٹوں پر کانگریس جیت درج کر سکتی ہے ٹائمز ناو نو بھارت نے بھی کانگریس کو 113 سیٹوں پر کامیاب ہونے کی بات گئی ہے ای بی پی نیوز نے بھی کانگریس حکومت بنا سکتی ہے ایسا کہا ہے اب جی ڈی ایس کا کیا رول ہوگا کیا یقیناً ترشنکو رہے گی نہیں رہے گی اگر نہیں ہے تو پھر آنے والے دنوں میں جی ڈی ایس کا کیا رول رہے گا ایک الگ ڈسکشن کا موضوع ہے گاؤر کرنے کی بات یہ بھی رہی ہے کہ بجرنگل پر پابندی کا اعلان کانگریس کی جانب سے کرنے کے باوجود بھی نتیجے تبدیل نہیں ہوئے اسی طرح سے مقتلی پہنٹرے بھاجپا نے اختیار کیا تھے جس میں خود گروہ منترے آمی چاہے نے وزیر اداخلہ نے دھمکی نوہ اعلان کیا تھا کہ اگر کانگریس جتی ہے تو فسادات برپا کیے جائیں گے پھر ہندو مسلم کی بھی کوشش کی گئی کیرلا سٹوری کو بھی بڑھا ہو دینے کی محنتیں ہوئی ان تمام کے باوجود بھاجپا ناکام ہوئی اب بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے میزے ایک ہی دن باقی ہے تیرہ تاریخ کو تصویر صاف ہو جائے گی بیلگام زلہ میں اور خاص کر بیلگام نارت بیلگام سعود بیلگام گرامین بہت زیادہ ہمیت رکھتا ہے یمکن مڈی سے ستی جارکیوڑی جت درج کر سکتے ہیں ایسا کہا جارہا لیکن اشتگی بھی کچھ حد تک اوٹ لے سکتا ہے ایسا بھی کہتے ہوئے عوام کو دیکھا جارہا لیکن یمکن مڈی حلکے میں ستی جارکیوڑی کو ہرانا تقریبا ناممکن بھی کہتے ہوئے لوگوں کے اندر اس طرح کی چرچہ بھی دیکھی گئی یہاں سے بھاجپا کے لوگوں کو بھی بھاگانے کی بات کہی جاری ہے کوکاک سے رمی جارکیوڑی بھی جت درج کر سکتے ہیں اس بار ایک تبدیلی یہ بھی دیکھی گئی کہ سمیتھی اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب خود تھی نظر آ رہی ہے بیلغام دکشین میں بھاجپا کے عوی پاٹیل سے عوام اس لئے ناراض باتائی جاری ہے کیونکہ عوی پاٹیل کو زمین مافیا کے طور پر پیش کیا گیا بیلغام کارپوریشن میں بھی اپنی منمانی عوی پاٹیل چلاتا ہے ایسا بھی کہتے دیکھا گیا لہٰذا سمیتھی امیدوار رمکان کنڈوسکر نے عوی پاٹیل کو کہیں کابی نہیں چھوڑا ایسا کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا یعنی کنڈوسکر دکشین سے وین اسی طرح بیلغام گرامین سے لکشمی حبارکر کا جیتنا یقینی تو ہے لیکن یہاں بھی مراتی اوٹروں کی تقسیم کابلے توجہ ہے اور یہ آنے والے چناؤں کے لیے لکشمی حبارکر کو خطرے کی گھنٹی کہہ سکتے ہیں سمیتھی کا اس طرح گرامین میں اوٹ چیئر بڑھنا آنے والی دنوں میں سیاسی سمی کرن بدل سکتا ہے جبکہ یہاں بھی توفیتہ حیف کا مقابلہ دیکھنے کو ملا بھاجپا کے ناغیش منڈول کر یہاں پر کچھ زیادہ اثر نہیں چھوڑے گیا ایسا کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں بیلغام نارت کی ایک طرح سے بیلغام نارت میں بھی سمیتھی کا اوٹ چیئر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آسیف راجو سیٹ کی جیت اسی وقت ہے وہ چکی تھی جب بینکے کی جگر ابھی باتیل کو بھاجپا کا ٹکٹ دیا گیا آخری قتل رات کو بھی بھاجپا کی جانب سے پرسات تقسیم کیا گیا آسیف سیٹ کی قسمت بھی اس بارت زور پر رہی یہاں کل ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب اوٹنگ درج ہوئی اور مسلم علاقوں میں خاص کر خنجرگلیاں امن نگر گاندی نگر آزاد نگر آزم نگر شاہو نگر میں ستر فیصد کے قریب ووٹنگ ہوئی بیلگام زلہ میں سب سے کام ووٹنگ بیلگام نورت کو ہوئی ایک اندازے کے مطابق آسیف سیٹ کی جیت آٹھ سے دس ہزار کے لیڈ سے ہو سکتی ہے ووٹنگ فیصد بیلگام نورت میں 59.53 بیلگام رامین 78.7 بیلگام دچین میں 63.4 بیلگام اتر میں 59.53 اور خانہ پور میں 74.23 کیوں سب سے کم اوٹنگ بیلگام نورت کو ہونے کے طوال پر بھاجپا امیدوار روی پاٹیل وجہ بتائی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ خود لنگاز سماج جی جوشو جذبے کے ساتھ اوٹنگ کرتے ہیں نظر نہیں آیا مراتی اوٹروں میں بھی تقسیم نظر آئی لہٰذا اس تمام کا فائدہ آسیف سیٹ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ایک اندازہ اس طرح آسیف سیٹ 65.000 سے 70.000 اوٹ حاصل کر سکتے ہیں 55.000 سے 60.000 کے قریب روی پاٹیل سمیتی کے یہ لورکر 12.000 سے 15.000 جیڈی ایس آمد میں پاٹی کل ملا کر دونوں ملا کر 5.000 کے قریب اس طرح کلوٹنگ 1.49.338 میں حصیداری ہو سکتی ہے کانگریس کے امیدوار جیت سکتے ہیں اور بیلگام نورت اور بیلگام دکشین میں تبدیلی دیکھی جاری ہے خانہ پور میں ایک بار پھر اپنا سکھ کا جمع سکتی ہے یہ تھا یہ مختصر جائزہ آپ کو آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی